اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکدہ تم اللی سانی یفکو کولی اللہم رب زدنی علمان اللہم رب زدنی دس عبراہیم خلیل کی تھے موسیٰ بن امران قلیم کی تھے ساڑھے حادی نبی کریم کی تھے قول لا الہ الا اللہ اللہ کریم دی محتصر حمد و ثلات و بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ کبریاء سرورِ کونین تاجدارِ مدینہ سرورِ کونین تاجدارِ مدینہ احمدِ مصطفیٰ جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقتصو اتھرتِ اللہ کریم دا کروڑ ہاں شکر ہے جس اللہ تعالی نے آجدہِ جمعت المبارک ساڑی قسمت اندر فرمایا اللہ کے دواغ ہے اللہ اپنی بارگاک تصندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالی نے انسانوں بنایا ہے تہار انسانوں تا ایک مکرہ وقت ہے اور مکرہ ٹائم ہے کہ اسی اپنا ٹائم گدار کے پھر اسی آخرت دیرائی چلنا ہے اور جدو ایک ٹائم آگیا جہاں اللہ نے مکرہ وقت رکھے ہے ہار انسان دا جدو ایک ٹائم آگیا پھر نہ ایک سینکڑ ایک لمحہ اگے ہو سکتا ہے تہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے آو در اللہ دا قرآن سننا آمینہ دلال جنابِ محمد صلی اللہ علیہ السلام میرے نبی دے سنگھے اٹھے اللہ دا قرآن ندلویا اللہ فرمان دینے کل نفس سائکت المہور وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَا فَمَلُزُحْزِيَانِ النَّارِيَا وَعُدْ خِلَلْ جَنَّةَ فَقَدْ فَارِ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا قریب آگے قرآن دے قور مقام فرمایا اَلْحَاكُمُ التَّقَاثُرَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ قَلَّا سَوْفَةَ عَلَمُونَ فُمَّ قَلَّا سَوْفَةَ عَلَمُونَ فرمایا غافل کر دیتا ہے تو انو دنیا دی کسرتنے غافل کر دیتا ہے تو انو مالنے ہاری نسان چند مال آجائے دولتا آجان پیسے آجان اوہ یار قرآن دے غافل کر دیتا ہے تو انو دنیا دی کسرتنے غافل کر دیتا ہے تو انو بہتادنے قَلَّا سَوْفَةَ عَلَمُونَ فرمایا اَلْحَاكُمُ تَوْا پتا چل جائے گا اَلْحَاكُمُ تَوْا اس گلد علم ہو جائے گا اوہ یار قرآن دے کُلُو نَفْسِ زَائِقَةُ الْمَوْتَ ہر زیروں نے ہر صحب جانے موضہ زائقہ چکنے وَإِنَّا مَا تَوْفُونَ اَلْحَاكُمُ اَلْحَاكُمُ تَوْفَةَ عَلْحَاكُمُ فرمایا پھر میں نے کانون دینے کی دی جزا دیں وانگا بُرے آنو برائیں دی سزا دیں وانگا وَإِنَّا مَا تَوْفُونَ اُجُوْرَكُم سارے آنو پورا پورا بدلہ دتا جائے گا اوہ یار جو کچھ دنیا دیکیتا ہے انجا عجر دتا جائے گا اوہ پُلے آنا رہ جائیں میں جو کچھ مرضی کر لما دنیا تے ہیں میں نو پُچھن والا کوئی نہیں ہیں جو مرضی کر لما اللہ قرآن دا رب دا قرآن دے وَإِنَّا مَا تَوْفُونَ اُجُوْرَكُم یو مَلْكِ اَمَا پھر تو آنو سارے آنو تو آڈے پورے پورے عجر دتے جانگے ہیں پورے پورے عجر دتے جانگے ہیں اگے یار رب دے قرآن نینا میرے رب نے ایک کامیابی دارا زمید سے فرمایا فَمَانَ زُحْزِانِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْفَانِ وَمَالْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اللہ پا فرما دے اوہ یار سی سمجھ لے ایک بندہ کو ٹھیک بنا لے ایک بندہ چیرمین بن جند ہے ایک بندہ بنگلہ بنالند ہے اوہ یار سوالِ اربا کون کامیابیاں دیکھ ٹگٹ کی ننواتا کی تینے فرمایا فَمَانُ زُحْزِانِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْفَانِ جِرَا بندہ جہنم تو بچ گیا جنت وڑ گیا اوہ کامیاب بن گیا اے جی کامیاب بھی جیڑا جہنم تو بچ گئے تے جنت لرستے چلا جائے گا جنت داخل ہو جائے گا اوہ کامیاب ہو جائے گا قرآن دیکھ اور مکان فرمایا کلو نفسین زائقہ تُل مول تمہیں لئی نا تر جاؤن سارے آنو موتانیے پھر رب دیم بارگاندر سین سارے آنے جان سارے آنو سارے پورے پورے عجر دیتے جانگے پورے پورے اجور دیتے جانگے اوہ سونے آن موتا پتہ ہی نہیں کیڑے ویلے آ جانئے جار نظر مارنا تیرے پچھلے قینتیں چلے گئے کسے دا باپ نظر نہیں آن دا کسے دیمان نظر نہیں آن دی کسے دا دادا نظر نہیں آن دا کسے دا پردادا نظر نہیں آن دا ایک شاعر بولے آتے آن دا اوہ دا سہی براہیم خلیل کی تھے موسیٰ بن عمران قلیم کی تھے ساڑے حادی نبی کریم کی تھے کولا الہ الا اللہ اوہ فانی چاند دن جگتے جی گینی پھر موت پہ اللہ پی گینی اوہ سب یار مسافر تھی گینی کولا الہ الا اللہ اوہ سونے آپ لیا نہ رہ جائیں میں جو کچھ مرضی کر لوں ہاں منو پچھن والا کوئی نہیں اوہ نانا سونے آجدہ موت آگی پھر رگڑیاں رگڑے گا اللہ منو معاف کر دے وے آنکھے گا اللہ منو دنیا تے پیجنا اوہ میں تنے کیا ہی نیکیاں کرانگا اپنی مان مانی نہیں کرانگا رب تے رب دے رسول دی من آگا اوہ سونے اوہ پھر موت مولت نہیں ملنی اوہ بڑے بڑے تے پھر آپ آگے آخر نوخاک سما گے بستر کر گئنے گول بندیاں اللہ ہی اللہ بول یار موت دانی پتہ کیڑے وے لے آ جانی ہے پتہ نہیں اے تھوٹھنا نصیبوں نے کے نہیں ہونا کر جانا نصیبوں نے کے نہیں ہونا موت کی ایسی ٹل حقیقت ہے موت جو تو اپنے کنج بنچے گاڑ دیندی ہے نا موت نہیں ویندی اے کو بڑا وڈا چودری ہے موت نہیں ویندی اے کو بڑا وڈا سردار ہے موت نہیں ویندی اے بڑا وڈا عالم دین ہے موت نہیں ویندی آہ بڑا وڈا شیخ و لادیس ہے موت نہیں ویندی اے بڑا وڈا چودری تے سردار ہے موت نہیں وین دی ایک میں نے آنے موت نہیں وین دی ایک میں پی آنے موت کہے جیساں کارے اندر میں اپنا قدم ٹکاواں دو خدر داندی بارش پاواں خوشیاں ویچ خاک ملاواں اوہ سونے ہوں جدو موت آگینا اوہ یار ویخ دینی جے چنگا پلا بندہ ہوں دے اعلان ہو گئے ہیں اینج کر کے کرو نکلے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اجے چاند منڈ پہلے ٹھیک سی اجے تھوڑا وقت گزرے ہیں اعلان ہو گئے ہیں فلا بندہ وہ تو گئے ہیں لوگ کاندے نے جڑا سن دے اوہ یار جہون میرے نل گل کی تیسو کوئی اندہ ہیں کل میرے نل فلاں گل کی تیسو کوئی اندہ ہے کل جان لگیا ہم انہوں ہے کہکے گیا سی کوئی اندہ ہے یار صبح کٹھے آنماد پڑی ہے انہوں پتہ ہی نہیں کہ موت آجانی ہے اعلان ہو گئے ہیں کہ فلاں بندہ فوت ہو گئے ہیں اینج کر کے رشتے دار آئے ہیں انہوں جناب غسل دین واسطے ہیں اندی چار پہیں رکھی گئی ہے پھٹا رکھیا گیا ہے یار ہے تیرے جڑے کپڑے پہینا اوہ سونے اپ لیا نہ رہ جائیں اے نہ تیرے کپڑے اتار لینے کسے نے ترس نہیں کرنا اوہ یان دینے اوہ پھر دیکھیں غسل گلوے چاہاں کفنی چاپائیاں اوہ لے اوہ ویرہ تیری ایوہ کمائیاں اوہ چھوڑ کے چلے تینوں پہناتے پائیاں کسے میں ساتھ دیتان آئے ہیں انجے دا پرا گسل پہا دیندہ ہیں اندہ ویر گسل پہا دیندہ ہیں اندہ پتر گسل پہا دیندہ ہیں انہیں غسل دین واسطے آتھ چکے ہیں انہیں ہاتھ چھٹے ہیں ہاتھ زمین تے آکے وجے ہیں تو آن دے سے تینوں پتہ نہیں میرے آتھ بڑے لمبے نے تو آن دے سے تینوں پتہ نہیں میں تینوں تارے وکھا دیں مانگا تو آن دے سے تینوں پتہ نہیں میں شیع کیاں اوہ تو آن دے سے نا میں بڑی وڈی چیزاں تو جان دا نہیں منو اے سونیاں تیریاں میریاں آکڑانے انہیں ہاتھ چکے ہیں آتھ چھٹے ہیں آتھ زمین تے آکے وجے ہیں اوہ نا سونیاں اے زمین تے آکڑا کر کے نہ ٹوریا کر اے زمین تے بڑے بڑے پھننے کھاں اے زمین تے بڑے بڑے آکڑ کھاں اے زمین تے بڑے بڑے گمانڈ کرنوالے اے زمین تے بڑیاں بڑیاں طاقتاں والے اللہ نے فیرون جیسے تباہ کر کے رکھ دیتے نے اللہ نے کرون جیسے تباہ کر کے رکھ دیتے نے او یار اے زمین تے آکڑ کے نہ ٹوریا کر انہیں نگو سل دے کے نہ اندھی چار پائیں اٹھا لی گئی ہے یار اللہ دی کس میں میں منظر ویکھے آجے چار پائیں چکا لگیا نا نکیاں نکیاں مسوم بچیاں چار پائیں دے پاویا نو پھڑ کے آن دیا نے اسی ابو نو نہیں جان دے نا اسی ویر نو نہیں جان دے نا پارینا بچیا نو کون دسے جڑے جان والے نے او کدی رکیانی نہ کر دے ایک شاعر بولے آتے آن دے چکلے یا منجا لو کو کب رانو چلے آن چکلے یا منجا لو کو کب رانو چلے آن رومن پیس ساک سارے کسے نے نہیں تھلے آن او ساکاں دی طاقت لو کو طاقت نہ کائی ہے یار انجھ کر کے اندی چار پائیں چکلے گئی ہے تے جناد گاندر چار پائیں پچھا دیتی گئی ہے اون مولی صاحب گئے ہو کے نا اندہ جنادہ پہ پڑ دینے یار مولی صاحب اندی نماز جنادہ پہ پڑ دینے اللہم مغفل حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا من ثانا اللہم ممن احیی تاو من ناف احیی علال اسلام اللہم مغفل لہو ورحم و آفی و آفو انو یار انجھ اندی چار پائیں تو اٹھا کے اون قبر کھوڑ کے نہ اتے مٹیاں پا کے آگے اے تیری میری زندگی ہو موت پتہ ہی نہیں اوہ بڑے بڑے راج آنوں موت نینی چھوڑیاں جندے اتے دل نے آیا اوہو پھول توڑیاں ہرے بڑے باغ لکھاں ہو گے ویران ہوئے اوہ صدا نہیں رہنا یہ تے کسے انسان ہے یار گل سنے آجے اوہ یار میں تے تو شیئی کوئی نہیں آم مکدی گل مکا دے وہاں میں تیری ملاقات اپنے نبی نل کروا کے اپنی گل ختم کرنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار گل سنے آجے اینج کر کے نا میرے آقا ایک جنازے تے گئے ہوئے اس تو پہلے نا میرے آقا ایک دن حضرت مواز پھل جب انہوں بلایا آہ فرمان دے نے مواز یار میں تینو یمن دا مولنم بنا کے پیجنا چاننا یمن دا امام تے کاری صاحب یمن دا بنا کے پیجنا چاننا یمن دا گورنر بنا کے پیجنا چاننا مواز آگے نے میرے نبی مواز نال ودا کر نواستے آپ نال ٹور پہ اینج مواز جار نے میرے نبی نال ٹور دے جان دے نے تے جان دے یا جان دے یا نا میرے نبی نے ایک ایسی گل رشاد فرمائی ہے جن دن حضرت مواز دیاں ٹائیں نکل گئیاں جن دن حضرت مواز چیخہ مار کے رو پہ آئیں یار گل سنے آجے توجہ کرے آجے میرے آقا فرمان دے نے مواز یار ٹور چلے اینج لگ دے میری تیری ملاقات نہیں ہوئے گی مواز دیاں ٹائیں نکل گئیاں حضور تو سی میرے آقا میں تو آٹا گولاں حضور کیڑیاں گلہ پہ کر دے جے اگے دور درا سفرتے چلے آتے پریشاناں حضور اگے پریشانی آن دی سی تو آٹا چیرہ مبارک تاک لیندے سی میرے آقا فرمان دے نے ہاں مواز یار میں تینوں کا دو پیج ہے اے راب دا آرڈر ارشا تو آئے کہ بھواز نوں یمن پیج دے یار گل سنے آجے توجہ کرے آجے میرے آقا واپس آگے نے تے چاند دن گزرے نے اینے کر کے میرے آقا ایک جنازے تے گئے ہوئے نے جنازے تو واپس آئے نے اینے کر کے کار بیٹھے ہوئے نے آہ فرمان دے نینی ایشا آج میرے سرن در شنو ہو گیا ماں ایشا فرمان دیا نے حضور آج میرا بھی سردر دو رہے ہیں میرے آقا فرمان دے نے ایشا اے سے سردر اندلال تو فوت ہو جائے تینوں کا فنوی میں آپ دیوان تینوں گسلوی میں آپ دیوان تینوں کا برچاپ اپنے اتھانا لا دل آمان پھر اُتے مٹیاں پا کے تیرے واسط دعا ماں کرا نے ایشا دا سو تیرا کی زین حضرت ماں ایشا مسکرا کی آن دیا نے حضور اور تُس ہی بھی آن دے ہوگے ایشا فوت ہو جائے میں ایسا دی ایشا دی جنگا تے ایک نوی بیوی لے آکے رکھ لاؤں گا او یار میں یا نما ایشا نو کیسی پتا اے پیار والیاں گلہ اے محبت والیاں گلہ اے پیار والیاں گلہ تو بارا نہیں ملن دیا کوچھ دن گزرے میرے نبی نوے سے سردر دنال بخار ہو گیا اے بخار ہو گیا شدید بخار میرے آقا فرماندے نے ستہ کماندہ پانی کٹھیاں کیتا جائے ستہ کماندہ پانی کٹھیاں کر کے نہ میرے آقا تے پانی بخایا جاندے یار گل سنے آجے توجہ کر آجے میرے آقا نو غشی تاری ہو گئی ہے میرے آقا تے پانی بخایا گیا ہے پھر غشی تاری ہو گئی ہے پھر پانی بخایا گیا ہے پھر غشی تاری ہو گئی ہے تے پانی بہان تو بعد میرے آقا اٹھے نے آپ تھوڑا جا فاکہ ہو یا ٹھیک ہو یا ہے میرے آقا فرمان دے نے میں نوں مسجد والے چلو مایا شاہ فرمان دیا نے ایک سیڑتی علیت ایک سیڑتی فضل بین آباسے ہیں اینج میرے آقا حجروں نکلے نے تے میں آقیاں ویکھاں تے سہی مصطفیٰ نوں مایا شاہ فرمان دیا نے میں حجرچ نکل کے نا مصطفیٰ ولوے کہاں حضور جارہ نے آپ دے پیر زمین تے کسیڑتے جارہ نے او یار تو ہٹا کٹاؤں کے مسجد نہیں آنے او یار تو نندر چھاڑ کے مسجد نہیں آنے تو چار پائی چھاڑ کے مسجد نہیں آنے تو کار چھاڑ کے مسجد نہیں آنے مایا شاہ فرمان دیا نے میں حضور ولوے ویکھنا شروع کر دیتا ہیں ایک پاسی علی ہے ایک پاسی فضل بین آباسے ہیں اینج میرے نبی نے اینہ دیکھن دیا تے ہاتھ رکھے ہوئے نے دو میں سے آپاں میرے نبی نوں مسجد والے جار لے کے جارہ نے نماز پر نواز تے ہیں مایا شاہ فرمان دیا نے میں پیچھو نبی پاک والے ویکھریاں آپ دے پیر زمین تے کسیڑ دے جارہ نے چل دیا چل دیا میرے آقا مسجد چلے گیا آپ نے نماز پڑے ہی میرے آقا نے نا ایک خطبہ دیتا تے آپ ممبر تے بے گیا تے آپ نے پتا چل گیا کہ انج لگتا ہے کہ ان تھوڑے دینی رہ گیا نے تے آپ فرمان دینے میرے سیاہ بھی ہو پوری مسجد نبی کھچا کچ پڑی ہوئی ہے مسجد میرے نبی دی پڑی ہوئی ہے آپ فرمان دینے میرے سیاہ بھی ہو کسے نے میرے کل پیسے لینے ہو کسے نے میرے کل کچھ لینے ہوئی ہے تے میرے نل گل کر سکتا ہے یار گل سنے آجے ایک میرے نبی دا یار اٹھے آ آندا حضور انہ پیسے میں تو آڈے کل لینے نہیں میرے آقا فرمان دینے فضل یار انہ دے پیسے آدھا انہوں کر دینے ایک پرے مجمیچ نہ ایک بندہ اٹھے آ آندا حضور میں تو آڈے کل بدلا لینے چاہنا آ فرمان دینے کیسے گل دا بدلا آندا حضور تُسی میں نو چھڑی ماری سی میں سا چھڑی دا بدلا لینے چاہنا آ فرمان دینے آجا بدلا لینے یار گل سنے آجے آ فرمان دینے آجا بدلا لینے میرے آقا ممبر تے بیٹھے ہوئے نے اے سیاہ بھی پیچھے اٹھے آ او یار میں تے تھا سوارات اندر گیاں یار میں نو انج پہ لگ دے سیاہ باندے ہوں گے ابو بکر آندا ہوئے گا آو یار بدلے لینے تے میں آزاراں تےنوں پتا نہیں میں نبی دی وجہ تو اپنی اے دیاں تے سپان دے ڈنگ کھاتے بدلے لینے تے میرے کو لیل تےنوں پتا نہیں میں نبی پاگ نو کندے آندا چوک کے اے اے ڈی اچھی پہاڈی تے چھڑی آ عو یار بدلے لینے تے میرے کو لیل یار تے نو پتا نہیں صدیق نے کینے دکھ برداشت کی تے نے بدلہ لینے تے صدیق آزارے تے ابو بکر صدیق انہیں کر کے میرا عمر آندا ہوئے گا او یار بدلہ لینہ ہی تے میں ہاں ذرا حسنوں سینہ دے ہوں گے بدلہ لینہ ہی تے ساڑھے کو لیل تے نو پتہ نہیں انہیں دینا تو ساڑھا نانا پہلے بیمار بڑی مشکل مسچا ہے بدلہ لینہ ہی تے اسیہ ذرا میرے آقا فرمان دینے نہیں میرے سیاں بھی ہو انہوں نہاروں کو آکے میرے کل بدلہ لیل او یار میں سوچ رہا چشم فلک نے شاید انجدہ منظر نہ تکے ہوئے مجمع رو رہے ہیں میرے آقا ممبر تے بیٹھے ہوئے ہیں آہ فرمان دینے نہیں او میرے سیاں بھی ہو انہوں اگیاں دیتا جائے ہیں اے اگے آرہے ہیں سیاں بادیاں ٹائی نکل گئے ہیں او یار تو نبی پاک کو لے بدلہ لینہ میرے آقا فرمان دینے آجا بدلہ لینہ میرے نبی دے کو لائے ہیں آہ دا حضور تجدہ تسی میں نو چھڑی ماری سی ہیں میرا جسم ننگا سی میں تو آٹے ننگے جسم تے بدلہ لینہ چاننا ہاں میرے نبی نے کمیز چوک دیتی ہیں سیاں بادیاں ٹائی نکل گئے ہیں او یار رشم تو ملہم جسم میرے نبی دا ایٹا ملہم جسم میرے مصطفیٰ دا او یار تینوں ترس نہیں آئے گا کہ نبی دینے جسم تے چھڑی مارے گا نرم جسم تے چھڑی مارے گا آہ فرما دینے آجا بدلہ لیلہ آہ دا حضور میں نو چھڑی بھی پکڑائی جائے ہیں میرے نبی نے چھڑی پھڑ کے دے دیتی ہیں آجا بدلہ لیلہ چھڑی اینج کر کے میرے نبی دے کو لائے ہیں چھڑی نو توڑ کے نہ مروڑ کے نہ ایک سیڑ تے سٹ دیندہ ہیں میرے نبی دے جسمی اتخار دے نال لگ کے تے رونا شروع کر دیندہ ہیں حضور کہ انج تو آڈے سے آپ آنے سوچ لے میں بدلہ لواں گا حضور میں بدلہ نیسی لینا چاہتا میں سوچیا آجا اپنا جسم مستفاد جسم نال لالالہ جہنم دیا گا حرام کر دینگے کوچھ دن گن گزرے ہنے کر کے میرے آقا واپس چلے گئے ہیں مسجد مسجد جوکار چلے گئے ہیں کوچھ دن گزرے ہیں یار گل سنے آجے توجہ کرے آجے ہیں اینجنا میرے آقا واپس چلے گئے ہیں تے کوچھ دن گزرے ہیں میرے نبی دی بوتی طبیعت خراب ہو گئی آہ فرمان دینی ایشا میری تی فاطمہ نو بلالو یار جوی آجے بھی کوئی بندہ فوتون لگ دے یا کو ماں فوتون لگی ہے با فوتون لگے ہیں تیان دین میری فلاں تی نو بلالو فلاں میرے پتر نو بلالو میرے آقا فرمان دینی ایشا میری تی فاطمہ نو بلالو ایشا نے سنیا پہ جیان نی فاطمہ تیرے بابا دیاں تا بھی تا بڑیاں خراب ہیں آجا اپنے باپا نو مل جا ماں ایشا نے نا ایک منو تینج پیا لگ دا دوڑ لا دیتی ہوئے گی اپنے باپل دے کروال اگے یار میرے آقا بیٹھے ہوں دے سن تے فاطمہ آن دی سی ہیں میرے آقا اپنی جنگہ تے چھٹ کے نا اگ گو دی تور پین دے سن آ فرمایا کر دے سن او فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا آئی ہیں او فاطمہ میری تی آئی ہیں او فاطمہ میری بیٹی آئی ہیں آج فاطمہ دروازے بڑی ہے آج او ہو جائے بنے آئی نہیں ہیں اگے میرے نبی اٹھ کے استقبال کریا کر دے سن انہی دا محولی نہیں بنیا حضرت ایشہ تروازے وردی نال چیخہ مار کرو پین اگے میں آن دی سی ہیں آئی میرے ابو جی انہی تکلیف آئی میرے ابو جی انہی پریشانی ہیں اگے میں آن دی سی ہیں میرے ابو جی اٹھ کے اگو دی جایا چلے جایا کر دے سن آج میرے ابو جی انہی تکلیف میرے آقا نے سینے نہ لالے آیا آ فرما دے نے میری بیٹی فاطمہ آج تو بعد سیرے ابو دے سارے گھامی دورو جانگے تیرے ابو دیاں ساریاں پریشانی ہیں دورو جان دیاں سارے گھامی دورو جانگے یار گل سنے آجے انہی کر کے میں بڑی مختصر گل کرنا ٹائم بڑا کلیل انہی کر کے نہ میرے آقا آمنا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے نے بیٹی پریشان نہ ہو آج تو بعد تیرے ابو دے سارے گھام دورو جانگے ساریاں پریشانیاں مک جان دیاں تھوڑا وقت گزرے ہیں تے ماہ ایشا فرما دیاں نے میں نوینج لگیا حضور دی بوتی طبیعت خراب ہو جائے گی حالات وے کے ماہ ایشا فرما دیاں نے رادہ ٹائم ہویا میں اپنی گوانڈنو آواز دیتی میں کیا نہیں پینا آج میرے کارندر تیل کوئی نہیں دیوا بالنواز تھے میں نو تیل دیتا جائے ماہ ایشا فرما دیاں نے میں اپنی گوانڈن کو لو تیل لے کے دیوا بالے آ تے میں ساری رات نہ حضور دا سار اپنی گوچ رکھے اینج سینے دینا ٹیک لائیے میرے نبی نے تے ماہ ایشا فرما دیاں نے آگے حضور سون جایا کر دے سان آج حضور سوتے ہی نہیں کدھی اٹھ کے بے جان دینے کدھی حضور لمیہ پے جان دینے کدھی اکلات لمی کر دین دینے کدھی اکلات کٹھی کر دین دینے فرما دینی ایشا میرے واسطے پانی لے کے ماہ ایشا فرما دیاں نے میں کے پیالے چے پانی لے کے آئی اینج نبی پاک دے کو لکھیا ہوں حضور ارینج کر کے انگلیاں ڈبو کے نہ اپنے چیرے تے مل لین دینے انگلیاں ڈبو کے نہ اپنے چیرے تے مل لین دینے آہ فرما دینی ایشا موہ دیاں سختیاں بڑی ہیں ایشا موہ دیاں سختیاں بڑی ہیں ماہ ایشا فرما دیاں نے دین چڑے ہیں چاہ شہ دا ٹیم یار گل سنے آجے بارہ ربی لو وال والا دینے چاہ شہ دا ٹیم ماہ ایشا فرما دیاں نے اینج نبی پاک نے میرے نل ٹیک لائی ہوئی ہے تے میرے آگ کا انجی کر کے اسمان ناولے وین دینے آپ دی بوتی طبیعت خراب ہو گئی ہے تے میں جلدی نال نہ حضور واسطے دم کر دیتا اللہ دعا کرو جتے میرا کاری عبدالحفیظ فیصل آبادی لیٹے ہیں اللہ انہ دی قبر منور فرمائے آکھیں آ کر دے سن اوہ ایشا نے ہاتھ چکے مانگ دی دعاواں ایشا نے ہاتھ چکے مانگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں پر حکم میرے اللہ والا پورا ہونہی والا سی بارا ربی دی صبح نور اجالا سی محمد پیارے پڑ دے اللہم بر رفیق اللہ مانگ دی دعاواں مانگ دی دعاواں مانگ دی دعاواں تے ڈگ پیارا آب دین آکھا باند ہو گئیا میں سمجھ گئی آج پوری مسلم قوم یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ گئی آج فاطمہ تو بیوہ ہو گئی ہے میں سمجھ گئی آج صحابہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ گئی آج مدینہ ویران ہو گئی ہے مانگ آئیشا فرماں دیا میں حضور دا سار لائیا آپ ہی لے نہیں میں حضور دا سار پھڑ کے نہ تھلے رکھے آنے میں حمد کر کے اٹھیں اینجنا اوہ مسجد نفی دے نال ایک پردہ لڑ کرے مانگ آئیشا فرماں دیا میں جلدی نہ لگے ہوئی ہمتہ جواب دے گئی طاقتہ جواب دے گئی آج مصابہ یتیم ہو گئی آج مدینہ ویران ہو شدائی دے گئی آنے مصابہ یتیم ہو گئی آج مدینہ ویران ہو گئی چلے گئی آنے مئی شا فرماں دیا میں حمد کر کے اوہ جڑا سامنے پردہ لڑکر ہے نا انہوں پیچھے اٹھایا تے کی وینیا اینج کر کے سیاپا مسچچ بیٹھے ہوئے نے ایک دوسرے نوان دے نے یار کنے دن گزر گئے نے حضور مسچچ نہیں آ رہے آج کنے دن ہو گئے نے ماہ ایشا فرما دیا نے میں آواز دیں لگی ہمتہ جواب دے گئی میں آواز دیں لگی طاقتہ جواب دے گئی میں طاقت نو کٹھیا کر کے میں تھوڑی جی آواز چھے تھوڑی جی میری آواز نکلی ہے دیمی دیمی آواز چھے میں آکھیاں اور نبی دے یاروں حضور جدائیاں دے گئے جے حضور دنیا تو چلے گئے جے ماہ ایشا فرما دیا نے اے میں گل کی تیے پورے شہر مدین نے اندر گوراں مچ گئے سیاپا بڑے پریشان سیاپا ٹائیں مار کے روئی جان دینے سیاپا کارن دور گئے اپنیاں بیویاں بچیاں نو آن دینے اوزو اور جدائیاں دے گئے نے اوزو اور دنیا تو چلے گئے نے ایج میرا ابو بکر بار پھر دے ایج کار کےکنا بکریاں دا چروا کدھی ڈیک دے کدھی کھڑے آن دے کدھی ڈیک دے کدھی کھڑے آن دے ایج کیاں لے لے گروہی جان دے ابو بکر ذرا گے و دے فرمان دینے بچے تینوں کیوں دے کیوں پیار انہیں بچہ رو کے آن دے ابو بکر انجھ لاک دے تینوں پتہ ہی نہیں چلے آن اے کےڑی گل دا خدو اور جدائیاں دے کیا جے ابو بکر نے دوڑلا دیتی مصطفیٰ دے ہجرے والے اینکار کی ابو بکر آئے نے میرے نبی دی چار پائی پائی ہے اتیم نی چادر پائی ہوئی ہے اینکار کی ابو بکر صدیق آئے میرے نبی دو چیرے تو چتر پچھے ہٹائی اوزو اور دا سارنج کر کے پھڑ لیا سرانے والی سیڑ تو آ کے نا میرے نبی دا سارنج کر کے پھڑ لیا نالے ویکھی جارنے دے نالے ہچکیاں لے لکے روئی جان دے جے اوزو اور کوئی گال لون دی سیتی آخ دے سیئے ہجرت واستے جانے ابو بکر یار اپا ہجرت واستے جانے ابو بکر یار اپا فلاں کم جانے آج اوزو اور پچھے آئی نہیں جے اے میٹ اور پیجے ابو بکر میرے نبی دا سارنج کر کے نا ہچکیاں لے لے کے رون دے نالے متھے تو بوسا دے کیاں دے اوزو اور تو آٹی زندگی کی ڈیپ کی زاسی تو آٹی موت کی ڈیپ کی زائی تو آٹی زندگی کی ڈیپ کی زاسی تو آٹی موت کی ڈیپ کی زائی اینج کر کے میرے نبی نو صحابہ نے نا کبر چلا دیلا کے ہوتے مٹی پائی نا اینج کر کے انستے بلال نو سیدہ فاطمہ دیاں نے وے انسا بے بلال ویر تو آٹا کینج دیل کی تا تو سی میرے بابا نو کبر چلا دیلا کے مٹیاں پا کے آگیا جے وے انسا بے لال نبی دےو یارو وے انسا بے لال نبی دےو یارو تو سی نبی کی تے چھاڑ آئے اے ڈیسوں نے مکھڑے تائیں کیوں کر اندر خاک چھپائیں حضرت فاطمہ نو پتہ وے انستے بلال کی آندینے آندینے فاطمہ کو جنہ رہ گے واس ساٹے ورط گئیاں تقدیران خوش آواش گم ہو گیا پول گئیاں تقریران اے جے کر کے جدہ میرے نبی نو کبر چلا دیلا کے مٹی پائیے نا کسی نے ابو بکر اندھ سے آن ابو بکر یار میں ویکھے آئی بلال نو بلال تے مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق پیچھو دی چلے گئے ہیں آندینے بلال یار سننا چھڑ کے جا بلال اگی اللہ دن بھی جدائیاں دے گئے ہیں بلال اگی اللہ دن بھی دنیا تو چلے گئے ہیں بلال یار سننا چھڑ کے جا بلال نیک گل کی تھی ابو بکر امیہ میں نو مارا مار دا سی تمہنو غلامی چاداد کروایا سی ہیں ابو بکر یار دسنا آپ نے واس چاداد کروایا ہی ہیں کہ رب واس چاداد کروایا سیا ابو بکر روکے آندینے ہیں یار بلال کیڑیاں گلہ چھیڑ لیں آئیں یار بلال آج کیڑیاں گلہ شروع کر لیں آئیں بلال میں کئی بڑا دکھیاں بلال یار انجدیاں گلہ نہ چھیڑ دے جے پچھے آئی تے سن لے تُو میرا سردار بلال بلال تُو میرا سردار دے رہتے بلال روکے آندینے ہیں ابو بکر یار میں نو ایک غلطہ جواب دینا میں جس وجہ تو پتھر کھاتے ہیں اے امیہ آندہ سی ابو جال آندہ سی ادھون چھٹ دیو میں کیا جان جان دیئے تے چلی جائے آندینے کہندہ امیہ تینوں مول لے آیا میں کہندہ امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے تائیں آن آج کھوایا میں ہو گئے ہیں مومن اچ بتائے پایا میں حضرت بلال اگوں آنکھوں سنام دا بلال پتہ کیندہ اوہ پوج پوج بوت ساری عمر لگا لی رابطوں بگانے ہو کے عمر گوالی شکر خدا داندولت وحدت دی پالی پڑھ لے کلمہ دی لو احمد سردار دا بلال اندر ابو بکر یار حضرت اردی وجہ تو میں پتھر کھا دے تاپ دیاں گا رہے ہیں تے لیٹے ہیں تے ابو بکر یار گال سون ہون میرا دل نیلا گدا مدید نے حضرت بلال چلے گا ملک شام اللہ کے دعا ہے اللہ جیتے میرے مصطفیٰ لیٹے نے اللہ جیتے بلال لیٹے نے اللہ قبر منور فرمائے اللہ جیتے نبی دے سارے صحاب لیٹے نے اللہ سارے صحابہ دی قبر منور فرمائے وما توفیق اللہ بلال وآخر دو الحمدللہ